اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سرکش شیعاتین کو اللہ تعالیٰ زنجیروں میں جکڑ لیتا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ جس کو ہم نے عام طور پر اور علماء اکرام نے اس مہینے کو اسی لیے نیکیوں کا موسمِ بہار کہا ہے نیکیوں کا موسمِ بہار کہا ہے کہ ایک ایسی فضا تیار ہوتی ہے ایک ایسا انوائرمنٹ تیار ہوتا ہے جس میں نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے روزے رکھنا آسان ہو جاتا ہے آپ اپنی طور پر سوچ کر دیکھئے اور اپنے دل سے کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہتا کہ مہینے میں نہیں رمضان میں نہیں سال بھر میں آپ کو کبھی بھی تیس روزے رکھنا ہے آپ بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ سال میں تیس روزے رکھ پاتے تھے یہ رمضان کی برکت ہے یہ رمضان کی وہ روحانی فضا ہے یہ وہ اجتماعیت ہے یہ وہ انوائرمنٹ ہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے مہیا کرتا ہے تاکہ ہم میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا جو ہے ہمارے دل میں یہ چاہ جاگے اور ہم روزہ رکھے اس رمضان کی مہینوں کا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل وليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يہدی اللہ فلا مدل له ومن يدلله فلا حادي له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد قال اللہ تبارک تعالی في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللہ انزل فيه القرآن وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السوم لی وانا اجزی به حوق ما قال رب الشہ لی صدری ویسر لی امری و احل لگتا من لسانی یفقہ قولی رب زدنی لمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزیز مسلین اکرام میری مائیں اور میرے بہنیں آپ اپنی تصور کی نگاہ سے سوچئے کہ شابان کا آخری دن ہے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور ایک بہت ہی بلیغ خدوہ اپنے صحابہ کو رمضان سے متعلق ترغیب دینے کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے اور وہ پورا خدوہ امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الیمان ملا ہے اس کے علاوہ رمضان کی فضیلت سے متعلق بہت ساری احادیث سیرت کی کتابوں میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی جو احادیث کے مجموعے ہیں اس کے اندر ملتی ہے میں انشاءاللہ تلون بہت ساری احادیث کا چربہ ایک جس ایک خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا چلوں تاکہ ہم کو احساس ہو کہ یہ جو مہینہ اب آنے والا ہے دو یا تین دن کے بعد امید تو یہی ہے کہ اتوار کو پہلا روزہ ہوگا تو یہ جو اتوار کو جو مہینہ آنے والا ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اس مہینے کی رحمت سایہ فغن ہو جاتی ہے پورے کائنات پر شابان کے مہینے سے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سمجھئے کہ جب بہت زور کی موصلہ دھار بارش ہونے والی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ یقایق آسمان کھلا ہو اور بارش شروع ہو جائے موصلہ دھار بارش شروع ہونے سے پہلے بادل جمع ہوتے ہیں گھنے ہوتے ہیں اندھیرہ چھا جاتا ہے کہنا چاہتے تھی کہ یہ جو رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے اس کا سایہ اس دنیا پر شابان کے آخر میں ہی پڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ ہم سب کی اور اپنے اصحاب کی ذہنی تیاری کر رہے ہیں اور پھر اس عظیم مہینے کی جو فضیلتیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ علیہ نے اس خدمے میں بیان کی ہے ایک ایک چیز اس میں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں اس کو اپنے دلوں میں بٹھا لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 نے سب سے پہلی بات یہ کی کہ اس مہینے میں اللہ تعالی نے تم پر روزہ فرض کیا پھر یہ کہا کہ اس مہینے میں جو بھی فرض ایک ایمان والا بندہ ادا کرتا ہے جو بھی فرض ایمان والا بندہ ادا کرتا ہے اللہ تعالی اس کے عجر اور ثواب میں ستر درجے اس کو بڑھا دیتا ہے اور قرآن میں جس خود یہ کہتا ہے کہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا عجر و ثواب ہم دس مرتبہ بڑھا دیتے ہیں تو اگر آپ اس ستر کو دس سے ضرب دیں تو رمضان المبارک میں کیے جانے والی ہر نیکی کا ثواب جو ہے وہ سات سو گنا بڑھ جاتا ہے فرض کا اور پھر بات یہیں ختم نہیں ہوتی آپ نے مزید یہ کہا کہ آپ جو بھی نفلی نیکی کریں گے اس کا عجر و ثواب عام دنوں کے فرض کے برابر کر دیا جائے گا یعنی آپ نے نفلی نماز پڑھی تو اس کا ثواب فرض کی جیسا ہو جائے گا اللہ اتنا آپ کو عجر و ثواب دینے والا پھر آپ نے مزید کہا کہ اللہ مومنوں کے رزق میں اس مہینے میں برقت اتا فرماتا اور یہ بھی کہا کہ یہ مہینہ ہے مواخات کا مواسات کا بہائی چارگی کا ایک دوسرے سے محبت کا کہ ہم اپنی رشتہ داروں کی اپنے پڑوسیوں کی اپنے دوستوں کی ضرورتوں کا دھیان رکھیں آپ صلی اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا تو روزہ دار کے برابر اس کو اللہ تعالی عجر و ثواب دے گا اور روزہ دار کے عجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا صحابہ کی معاشی حالت تو بہت اچھی نہیں تھی اس زمانے میں تو کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس میں تو اتنا سب نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو افطار کرا سکیں تو اللہ کے رسول نے وضاحت کرتے ہوئے ان سے کہا کہ اگر جو ایک لکمہ ایک کجور ایک پانی کی گھوٹ سے بھی اگر افطار کراتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے تو افطار کرانے کا جو ثواب ہے میرے عزیز دوستو کہ ہم بغیر کچھ محنت کیے صرف افطار کرانے کی جو نیت کریں اور لوگوں کو افطار کرنے میں ہم مدد کریں تو ایک اور روزے دار کا ثواب ہمارے عام لامے میں لکھ دیا جاتا ہے اب اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں لوگ کرتے ہیں مسجدوں میں افطار بھیجتے ہیں اجتماعی افطار کا بندوبست کرتے ہیں لیکن آج کے اس زمانے میں جس میں ہمارا عام معاشرہ بہت زیادہ پریشان ہے اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے غریب رشتداروں کی طرف دیکھیں اپنے غریب دوستوں کی طرف دیکھیں اپنے پڑوس میں دیکھیں کہ کیا کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس میں تین وقت کھانے کا سامان بھی محصر نہیں ہے تو اگر ہر آدمی اپنے ایک پڑوس والے یا اپنے ایک رشتدار یا اپنے ایک دوست کا راشن کا انتظام کرے کہ پورے رمضان میں کم سے کم وہ دو وقت سہری اور افتار کے بعد میں کھانا کھا سکتا ہے تو اس سے بہتر افتار کیا ہو کہ اس کا پہلا اشرا رحمت اس کا دوسرا اشرا مغفرت اور اس کا تیسرا اشرا جو ہے وہ اتقم من النار کا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کے آخری اشرے میں اللہ تعالی بہت قسرت سے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے قسرت سے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کہا کہ اس شب اس رمضان میں ایک ایسی شب آتی ہے جسے ہم سب لیلت القدر کے نام سے جانتے ہیں جو آخری اشرے میں ہوتی ہے اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت پڑھ کر سنائی کہ خیرم من الف الشہ یہ جو ایک رات ہوتی ہے جس کو ہم لیلت القدر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے یہ شب اس شب کی عبادت اگر کسی نے کیا احتمام کیا اس کو یہ شب مل گئی تو اس کا مطلب ایسا ہی ہے کہ گویا اس نے 84 سال عبادت کی اور یہ نعمت یہ فضیلت صرف امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے آپ سوچئے کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے ہم اس بات کی شکایت کرتے ہیں اور صحابہ نے بھی شکایت کی کہ اللہ کے رسول آج سے پہلے کی آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ان کے امتوں کی زندگیاں بہت طویل تھی نونو سال آٹھ سو سال جیتے تھے تو وہ اتنی نیکیاں کرتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کی امت کے لیے یہ سب ترغیبات اور یہ جو انکریمنٹس ہے یہ جو بونس ہے یہ اللہ تعالیٰ نے محمد کی امت کے لیے دیا تو آپ سوچئے کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں اگر صرف دس دس تاقراتیں صحیح پاتا ہے یا لیلت القدر پاتا ہے تو ایٹی فور کے حساب سے وہ آٹھ سو چالیس سال کی عبادت کا ثواب حاصل کرتا ہے آٹھ سو چالیس سال کی عبادت کا ثواب حاصل کرتا ہے اگر وہ صرف دس رمضان میں جو ہے وہ لیلت القدر آیا کہ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سرکش شیعتین کو اللہ تعالیٰ زنجیروں میں جکڑ لیتا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم یعنی اللہ تعالیٰ جس کو ہم نے عام طور پر اور علماء اکرام نے اس مہینے کو اسی لیے نیکیوں کا موسم بہار کہا ہے نیکیوں کا موسم بہار کہا ہے کہ ایک ایسی فضاء تیار ہوتی ہے ایک ایسا انوائرمنٹ تیار ہوتا ہے جس میں نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے روزے رکھنا آسان ہو جاتا ہے آپ اپنی طور پر سوچ کر دیکھئے اور اپنے دل سے کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہتا کہ مہینے میں نہیں رمضان میں نہیں سال بھر میں آپ کو کبھی بھی تیس روزے رکھنا ہے آپ بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ سال میں تیس روزے رکھ پاتے یہ رمضان کی برکت ہے یہ رمضان کی وہ روحانی فضاء ہے یہ وہ اجتماعیت ہے یہ وہ انوارمنٹ ہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے مہیا کرتا ہے تا کہ ہم میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا جو ہے ہمارے دل میں یہ چاہ جاگے اور ہم روزہ رکھے اس رمضان کے مہینوں کا مسلیان اکرام بہت ہی افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا پڑتا ہے بہت ہی افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج ایسے بہت سارے مسلمان ہیں ہیلدی تندرست جو رمضان کے روزے بھی نہیں لگتے رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی بلا شرعی عذر کے روزہ چھوڑنا ایک گناہ کبیرہ ہے اور اگر آپ بات کی زندگی میں پوری زندگی بھی اگر نفلی روزے رکھے تو رمضان کے فرض روزہ جو آپ نے چھوڑا ہے اس کا عجر اور سواب آپ کو کبھی نہیں مل سکتا آج لوگ بہانہ بناتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی ہم جینے کے لیے اور زندگی کے لیے کھاتے ہیں یا کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں یہ سوال ہم کو کرنا ہے ہم اپنے خواہشات اور ہمارے پیٹ کی اتنے غلام بن جائے کہ ہم بارہ گھنٹے تیرہ گھنٹے پندرہ گھنٹے بھوکے نہیں رکھ سکتے اپنے آپ کو اپنے خواہشات پر اپنے نفس پر اتنا کنٹرول نہیں رکھ سکتے کہ اتنی بڑی عبادت ازران اکرامی یہ ایک عبادت ہے جس کے عجر اور ثواب کا علم کسی کو نہیں معلوم کسی کو بھی نہیں معلوم جو میں نے حدیث خدسی آپ لوگوں کے سامنے پیش کی اللہ کے رسول خود کہتے ہیں کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا میں ہی اس کا عجر و ثواب دوں گا یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے اس بات کا اعتراف کیا اور یہ کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کیا عجر و ثواب کتنا ہے یہ مجھے بھی نہیں معلوم آپ سوچئے کہ روزہ رکھنے کا کتنا بڑا عجر ہوگا اور ہم میں سے وہ کتنے بے حس اور بدبخت اور کتنے بدقسمت انسان ہوگے کہ وہ ایسے مہینے میں اتنی شاندار نیکی کرنے سے بھی ماذور ہو جائے یا نہ کر سکے دوسری بات جو اس میں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے یہ ایک حدیث ہے جو ہم بار بار لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جو حدیث حضرت جبرائیل امین کی بددعا سے متعلق ہے میں اس کی پوری حدیث جو ہے آپ لوگوں کے سامنے نہیں سناؤں گا اس کا ایک ٹکڑا میں سناؤں گا جو رمضان سے متعلق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نحش جس کے پیاری پہ قدم رکھا اور آمین کہا ہم لوگ سب پریشان ہوئے کیونکہ اس سے پہلے کبھی ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے نہیں دیکھا تھے اور صحابہ کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ نے کہا اے میرے صحابہ جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تو حضرت جبرائیل امین علیہ صلی اللہ و تسلیم میرے پاس میں آئے اور کہا اے اللہ کے رسول وہ شخص بڑا بد بخت ہے وہ شخص بڑا بد قسمت ہے وہ شخص حلاق ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کرے یعنی جس کی زندگی میں رمضان اس کو مل جائے اور وہ رمضان جیسے فضیلت والے مہینے سے وہ نیکی اور مغفرت کا سامان نہ کرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا دی اور اس کے اوپر آمین کہنے والا کون ہے کوئی اور ہستی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے اس بد دعا کے اوپر آمین کہا عزیز دوستو یہ بارش ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہے ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں بہت موسلا دھار بارش ہوتی ہے یہ بارش پوری زمین پر ہوتی ہے پہاڑوں پر ہوتی ہے چٹانوں پر ہوتی ہے میدانوں میں ہوتی ہے طالعہ سوندر اور کیچمنٹ ایریاز میں ہوتی ہے بارش تو اتنی ہوتی ہے اگر کسی دن چار انچ بارش ہوئی ہے تو چار انچ بارش اس علاقے میں ہوتی ہے لیکن اس سے پتھریلی زمین کو کچھ حاصل نہیں پتھریلی زمین اس عبر بارہ سے اللہ کے اس رحمت سے ایک تن کا بھر بھی اس سے استفادہ نہیں کرتے ایک فائدہ بھی نہیں ہو اور اس کے جگہ پہ جو زمین نرم ہے جو پانی کو جذب کر لیتی ہے وہ اس بارش سے بہت سار رحمت اللہ کی اس پانی کو جذب کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو تالاب ہے اس کے علاوہ جو کیچمنٹ ایریا ہے وہاں سب سے زیادہ بارش جو ہے اس بارش کو اللہ کی رحمت کو وہ اپنے اندر سمو لیتی یہی حال ہم سب کا ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے عجر اور ثواب کا مہینہ ہے نیکیوں کا مہینہ ہے اب یہ ہم سب پر منحصر ہے کہ اللہ تعالی جو نیکیوں کی سواب کی عجر کی رحمت کی اپنی انعیات کی جو بارش کر رہا ہے رمضان کے مہینے میں ہم اس میں سے کتنا اپنے لیے حاصل کرتے یا تو ہم گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ باہر لے کے نہیں جاتے کچھ لوگ ہیں جو چھوٹا سا چلو لے جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو اپنا پورا دامن پسارتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ہم کو جتنا اور جس قدر مل سکے ہم اتنا لے لیں تو یہ انسان کی اپنی دلی اور ایمان کی قیفیت کے اوپر اس کا دار و مدار ہے کہ ہم اس آنے والے مہینے سے اپنے لئے کیا بطور تھے اللہ کی رحمت تو سب کے لئے لیکن کون ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں کمٹمنٹ کے ساتھ میں نیکیاں اور مغفرت کا سامان کرنا چاہتے ہیں اور حضرت جبرائیل امین کی اس بددعا میں اپنے آپ کو شامل نہیں کروانا چاہتے کہ میں یہ کوشش کروں کہ اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے میری مغفرت فرماتے یہ جو وقت ہوتا ہے یہ جو کیلنڈر ہوتا ہے یہ بڑا ڈیسیپٹیو ہوتا ہے یہ بڑا دھوکے باز ہوتا ہے میں اپنے ٹاپک سے ہٹ نہیں رہا ہوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھئے دو تالیب علم ہیں دو سٹیوڈنٹس ہیں دونوں کے پاس میں امتحان سے پہلے تیاری کا ایک مہینہ ہے ایک مہینہ ہے ٹھیک ہے لیکن ایک تالیب علم اس میں ایسی تیاری کر لیتا ہے کہ وہ ڈسٹنگشن دوسرے تالیب علم کے پاس میں بھی ہے اور وہ جو مہنت کرتا ہے وہ مہنت اس کو کامیابی نہیں دلاتی وقت تو دونوں کے پاس میں اتنا ہی تھا 24 into 30 تو آپ کے پاس میں بھی رمضان میں وقت تو اتنا ہی ہے جتنا احمد کے پاس میں ہے جتنا زید کے پاس میں ہے جتنا بقر کے پاس میں لیکن یہ ہم لوگوں پر اس کا انحصار ہوگا کہ ہم کتنا quality وقت کتنی نیک نیتی اور کتنے خلوص کے ساتھ میں اس ماہ رمضان کی نعمتوں اور رحمتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور تے ہیں اور اپنے لئے مغفرت کا سامان حاصل کرتے میں ایک بہت پیاری مثال آپ کو میں یہ مثال جب بھی میں اس صحابی کے بارے میں سنتا ہوں تو میں آپ سے کہہ نہیں سکتا کہ میری کیا حالت ہوتی یہ وقت کے استعمال کمیٹمنٹ خلوص اس کی ایک بہت اچھی مثال ہے جو میں آپ کے سامنے دینا چاہتا حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی اللہ کے بہت برگزیدہ صحابی تھے جب آپ زخمی ہوئے تھے آپ اتنی محبت کرتے تھے اس صحابی سے کہ آپ کی تیمار داری کے لیے اللہ کے رسول نے حضرت سعید بن معاذ کا خیمہ مسجد نبوی میں لگایا تھے تاکہ روزانہ ان کو دیکھ سکے ان کی تیمار داری کر سکے جس دن حضرت صعید بن معاذ رضی اللہ تعالی ان کا انتقال ہوتا ہے حضرت جبرائیل امین اللہ کے رسول کے پاس سن لیجئے آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے حضرت جبرائیل امین اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آج مدینے میں ایسے کون سے نیک شخص کا انتقال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے تمام دروازے کھول دیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے تمام دروازے کھول دیا اور آسمان سے ستر ہزار فرشتے ستر ہزار فرشتے جو دنیا میں کبھی نہیں آئے وہ اس شخص کی زنازہ پڑھنے کے لئے آ رہے اس میں میں کیا بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو وہ آپ سمجھ جائے ان کی فضیلت صحابہ کی اور یہ سب جگہ پر ہے سعید بن ماس کے بارے میں آپ کو یہ سن کا تاجیو ہوگا کہ یہ ایمان لائے ہیں جب ان کی عمر صرف تیس سال تھی سال میں آپ نے جو کام کیا آپ نے آپ کی ایمان کو جس میراج پر پہنچایا کہ فرشتے ستر ہزار فرشتے آپ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے آئے تو وہ چھ سال تو ہم کو ہمیں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس کو یہ چھ سال نہیں ملے ہو ہم کو چھ سال بھی ملے سولہ سال بھی ملے چھ سال بھی ملے چھتیس سال ملے مجھے ساٹھ سال ملے ہم اپنا موازنہ کریں کیا ہم نے اپنے ایمان کو ہمارے نیک عمال کو کس حد تک اوپر لے کے چلے گئے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ساٹ سال میں جو بیس لائن کا ہمارا شعوری ایمان تھا ہم اس سے نیچے اتر گئے اوپر پہنچنا دالک بات ہے اس سے ہم نیچے اتر گئے بیس لائن سے بھی نیچے اتر گئے تو آج یہ آنے والا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جب ہم کچھ کمپنسیٹ کر سکتے کچھ تلافی کر سکتے یہ جو ہمارے عمال اور ایمان کا گراف جو نیچے اترتا جا رہا ہے اس کو پکڑ لیں ارس کر لیں اور اس کو اوپر گھسیٹ کر لائیں کیونکہ یہ مہینہ ہے جس کے اندر یہ سب کرنا ممکن ہے یہ سب کرنا ممکن اور عزیزہ موجود ہے آج ایک تاریخ ہے اور ایک تاریخ اور تین تاریخ کے بیچ میں کتنے ایمان والوں کا انتقال ہونے والا ہیں وہ بھی نہیں جانتے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا اس وقت کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ آنے والا رمضان ملنے والا ہے ملنے والا ہے اللہ کے رسول شابان سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ایک اور رمضان کی سعادت دے کتنے لوگ یہ دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں ایک اور رمضان کی سعادت دے اور پھر وہ رمضان ملے تو اس انمول تحفے کے قیمت کو ہم پہچانے اور اس کے لحاظ سے اپنی مسروفیات کو تبدیل کریں اجزہ نگرامی جو ہمارا روزانہ کا شیڈیول ہے کیا اس شیڈیول کے ساتھ میں آپ مجھے بتائیے کہ رمضان کی ان برکتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو ہم حاصل کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیے ناغذیر ہے انیویٹیبل ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں اپنی مصروفیات اور اپنے شیڈیول کو تبدیل کریں ہمارے شب و روز تبدیل ہو جائیں اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم خود انٹینشنلی اور بہت ہی احد کر کے جو ہے اپنے روز مرہ کی زندگی میں تبدیل کریں ہم اس بات کی کوشش کریں کہ کم سے کم اس مہینے میں ہماری ہر نماز باجمات ہو تقبیل تحریمہ اور پہلی صف میں جگہ نہیں ملتی تو کم اس کم ہماری ہر نماز باجمات ہو یہ تو کوشش کر سکتے ہیں یہ تو روزانہ کا کام میں رمضان میں بتا رہا ہوں ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا کوئی روزہ زائی نہ ہونے پائے کسی بلا شرائی عذر کے کوئی ایک روزہ بھی ہمارا زائی نہیں ہونے پائے کیونکہ اگر ایک روزہ بھی زائی ہو گیا تو زندگی بھر اگر ہم نفلی روزے رکھیں گے تو اس ایک روزے کا ثواب ہم کو نہیں مل سکتا ہر روز ہم اپنی طرف سے کچھ انفاق کریں وہ یہ نہیں کہتا کہ ہر روز آپ ہزار روپے دینے کی ضرورت ہے آپ دس روپے دیجئے سو روپے ہی دیجئے اپنے استطاعت کے مطابق انفاق کیجئے میں نے کہا افتار کرانے کا سواب میں نے پہلے بتایا اپنے پڑوس میں جھاک کر دیکھئے کتنے غریب اور نادار لوگ ہیں جن کے گھر میں چولے نہیں جل رہے ہیں آپ ان کو مہینے بھر راشن دلائیے نفلی عبادت ہیں جیسے تحجد آم دنوں میں ہم نہیں پڑھتے رمضان میں ترابی پڑھتے ہیں جن کو 8 رکعت پڑھنی ہے وہ 8 رکعت پڑھے جھگڑا مت کرو بھائی جن کو 20 رکعت پڑھنا ہے وہ 20 رکعت پڑھے لیکن یہ نفلی نماز جو تحجد کی نماز ہے جو ہم عام دنوں میں نہیں پڑھتے ہم کم سے کم رمضان میں پڑھیں تو ہم کو نفلی 8 رکعت یا 20 رکعت نماز کا جو ثواب ہے وہ فرض نماز کی اتنا ہو جائے گا اور اللہ کے رسول نے تو زندگی بھر میں کبھی تحجد آپ کی قضا نہیں ہوئی اس بہانے آپ کی نفلی عبادات بڑھ جائیں گی اور نفلی عبادات کے بارے میں ایک بات کو یاد رکھی ہے جو فرمات اللہ نفلی عبادات کے ذریعے بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے اور اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے یعنی ہماری پوری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی فروا برداری میں یہ پورا جسم ایسا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دیتے ہیں کہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کر پاتے جو اللہ تعالیٰ کے رضا کے خلاف تو یہ نفلی عبادت کا جو ہے یہ اہمیت ہے اور پھر آخری اشرا آئے گا جس کو اللہ کے رسول نے کیا کہا اتق من النار کیا کہا کونسا اشرا ہے گردنی چھڑانے کا آگ سے گردنی چھڑانے کا کون ہے جو اپنی گردن کو آگ سے چھڑانا نہیں چاہتا صرف پانچ راتوں کا سوال ہے عزیز دوستو پانچ رات اکیس دہیس وچیس ستہ ایس انتیس پانچ رات آپ کو احتمام کرنا ہے جاگنے کا پانچ رات احتمام کرنا ہے آپ کو عبادت کرنے کا دعائے کرنے کا اپنی لے مغفرت کی دعائی کرنے کا اپنے گھر والوں کے لئے اپنے آباو اجداد کے لئے اپنے امت کے لئے اور میرے نبی نے کتنی پیاری دعا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنانے اور سب ہم کو معلوم ہے پورے رمضان میں آپ اس دعا کو اللہ تو بڑا کریم ہے تو معاف کرنے والا ہے تو مجھے بھی معاف کرنا اللہ تو معافی چاہنے والا کو پسند کرتا ہے اور پھر جو ہے آخری عشرے میں جو ہو سکتا ہے وہ اعتقاف کریں تبتلی لے تبتیلا کتنا کمائیں گے کتنا بھاگیں گے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں کتنا کولو کے بیل کی طرح گھومتے رہیں گے گھومتے رہیں گے گھومتے رہیں گے طویلے میں جا رہے ہیں دودھ بیچ رہے ہیں سرویس میں جا رہے ہیں ریتی بیچ رہے ہیں یہ تو زندگی بھر کرتے آئے ہے بھائی تو یہ آخری عشرہ جو ہے اس میں اپنے آپ کو دنیا سے اور دنیا کے تبتلی لے تبتیلا نہیں کیا اپنے آپ کو تمام تعلقات سے دنیاوی کاروائی سے توڑ کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے تعلق بنا لے اپنا اعتقاف کے دوران اور میری ماں اور بہنوں سے خاص طور پر عرض ہے کہ آپ دیکھئے کہ آخری عشرے میں ہمارے شاپنگ سینٹر کے اوپر جو ہماری بہنیں ہماری مستورات ہماری عورتیں نظر آتی ہیں آخری عشرے میں ایسا لگتا ہے کہ شاپنگ کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی دن اور کوئی رات باقی نہیں ہے ہمیں کوشش کریں کہ کم سے کم ہم ان آخری عشرے میں جو ہے اپنا وقت اپنا دن اپنی راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنی مغفرت حاصل کرنے کے لیے لگا دے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین عطا فرمائیں